بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں جی آیا نو جی آیا نو اور حسب وعدہ میں نے آپ لوگوں سے پچھلے ہورسکوپ میں کہا تھا کہ جو اگلا ہورسکوپ ہے وہ بہت ڈیٹیل والا آنے والے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا سترہ ڈیسیمبر اور انیس ڈیسیمبر کو جو ستارے جگہ چھوڑنے جا رہے ہیں کیا ہوگا میرے بارہ ستاروں کے ساتھ آج میں اپنے انٹوڈکشن میں ٹائم بالکل نہیں لوں گی لیکن صرف ایک لائن بول دوں گی کہ اگر یہ والا نمبر جو ہماری پٹی پہ چل رہا ہے اس سے آپ کو معلومات ملتی ہیں اور میرے نام کی دی جاتی ہیں تو یہ میں ہی ہوں آپ لوگ سیف ہاتھوں میں ہیں اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ہی آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ نمبر والیڈ ہے جو میری سکرین پہ چل رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ہر بار کہتی ہوں آپ لوگوں کو سیونٹو ایٹ ڈیز ویٹ ٹائم ہو سکتا ہے اس پہ ذرا گزارہ کر لیجئے ایک ہفتے میں اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لیے تو نیکسٹ ویک آ جائے گا اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اب میں آتی ہوں کہ کیوں یہ ہورسکوپ امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ پورے ڈیسیمبر کے آخری دس دن ہم جانے کرنے جائے ڈیسیمبر میں بڑے گانے بنے ہیں تو ڈیسیمبر کی کلوزنگ بھی شہانہ انداز میں ہونی جائے تو سترہ اور انیس ڈیسیمبر سے جو ستاروں نے جگہ بدلی ہے وہ میرے بارہ ستاروں کو کیا بلیسنگز دیں گے کس آزمائش میں ڈال سکتے ہیں یہ آج ہم پورا جائزہ لیں گے اس کے بعد میری آپ لوگوں سے بشرت زندگی صحت سلامتی خیر و آفیت اگر مجھے زندگی نے محلت دی صحت نے اجازت دی تو ملاقات ہوگی دو ہزار اکیس میں آپ لوگوں سے نئے ستاروں کی نئی گلیکسی اور نئے اندازوں کے ساتھ تو ابھی ہم اپنا ہورسکوپ بقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں کیونکہ آج بہت لینٹھی ہورسکوپ ہے آج میرے بارہ ستاروں کا ایک امتحان ہے کوئی غلطی ہو جائے ان ایڈوانس آپ لوگوں سے معافی مانگ لیتی ہوں یاد رکھئے گا یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ صرف اندازیں ہیں انسانی اندازیں اور ایک گائٹ لائن ہے سیمیٹی تو سیمیٹی فائف پرسن گائٹ لائن ہے مت اپنا ایمان کمزور کیجئے نہ اپنے آپ کو ایمان سے خارج کیجئے قسمت سے ڈیل کر کے چلنا سیکھئے قسمت کو بدلنے کی بات کریں گے شرک کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں چھوٹا سا دنیا کا سفر ہے کیا اس دنیا کی پریشانی لینا اگلے جہان کے لیے اپنا ایمان ہم کیوں ضائع کریں کیوں اپنے ایمان کو کمزور کریں اب ہم کرتے ہیں بقاعدہ بارہ ستاروں کی بگننگ کیا ہے کیا نہیں ہے سسپنس ابھی بریک کے بعد شروع کرتے ہیں جی اور اب باری ہے ستارہ کیپریکون یعنی کے برج جدی والوں کی جن کا نام انگلش میں جے جی زی یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں کیپریکونینز آپ تو غازی ہو چکے ہیں تین ستارے میرے حساب سے بہت ہی جن کو میں غازی کہوں گی کینسیرینز ہیں کیپریکونینز ہیں اور ایک اور ستارہ ہے وہ مجھے بھی یاد دیوں ایسی نہیں آرہا دو تو فرشیور ہیں تو آپ لوگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو اب قدرت آپ کو نیکسٹ کیسے کمپنسیٹ کر رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈسیمبر کے آخری دس دن کی جو تاریخیں ہیں ان میں آپ کے لئے قدرت کا کیا میسیج ہے اچھا جی میسیج تو میں نہیں کہوں گی اندازیں ہی ہیں یہ ستاروں کی چالوں سے آپ کا بیس تاریخ یعنی بیس ڈسیمبر سے شروع ہونے والا ہفتہ چھبیس ڈسیمبر تک الحمدللہ ساری اچھی پوزیشن میں ہے کیپریکونینز بیس ڈسیمبر سے ٹوئنٹی سکس آف ڈسیمبر تک یعنی کہ جن کا بیٹ میں کرسمس کی فیسٹیویٹی آتی ہے آپ بھی اپنا دن اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے سے گزاریں گے ان ایڈوانس ہماری طرف سے ہیپی کرسمس علیدہ سے میسیج بھی آئے گا آپ لوگوں کو لیکن ان ایڈوانس ہیپی کرسمس آپ لوگوں کو فیملی میں بھی محول اچھا ہے کیپریکونینز اب آپ پیچھے جو خاندان میں تھوڑی سی وہ ایک کیوس آیا تھا میڈ نویمبر کے بعد سے وہ بھی اب تک سیٹل انشاءاللہ آپ کا طوفان ہو چکا ہوگا تین تاریخوں میں ذرا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے گا ویسے تو وہاں جو ایک ستارے کی موجود کی ہے وہ نہ آپ کو بیمار ہونے دے گی نہ کریئر میں کوئی رخنا آنے دے گی مگر ستائیس اٹھائیس اور انتیس کی جو تین تاریخیں ہیں اس میں ہیلتھ کو بھی مانیٹر کیجئے گا اور جوب کا پریشر بھی آپ کو ذرا سب مینج کرنا پڑے گا اس کو ایزی نہ لیجئے گا تیس اور اکتیس کی جو دو تاریخیں ہیں یہ پھر آپ ہلکے پھل کے مور میں ہمیں نظر آتے ہیں فیملی لائف میں بھی آپ ایزی نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی بہت نیک قدموں کے ساتھ دو ہزار اکیس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں مطلب دو ہزار بیس کو گوڈ بائی کہیں اور آپ کی تو وہ ہوتی نا رینجرز والی ٹریننگ ہوئی ہے شاید وہ فوجیوں سے بھی مجھے زیادہ ان کی ٹف لگتی ہے تو آپ کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اب آپ اس کے فائدے بھی دیکھئے گا اور یہ جو دو ستاروں نے تبدیلی کی ہے نا ستنہ اور انیس ڈیسیمبر کو تو یہ مجھے جو راستہ دکھا رہی ہے کہ آپ کی فانینسز بہتر ہونے جا رہے ہیں اب آپ کے فانینسز میں اللہ پاک آپ کو بہتری دے رہے ہیں وہ بہتری کی صورت کیا ہوگی یہ تو سچ بات ہے مجھے نہیں پتا لیکن فانینسز کی صورتحال بہت بہتر ہونے جا رہی ہے وہاں پہ ستارہ جو ہے آپ کی موافق آپ کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے جہاں پہ آپ کے لیے موافقت رہے گی اور آسانی رہے گی مالی وسائل اچھے رہیں گے ستارہ آپ کو اچھے سے فسیلیٹیٹ کرے گا آپ کے مالی وسائل کے اندر ذہنی طور پہ بھی آپ خاصے خوش کمان اور ہمیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں سٹرگلر آپ ہیں فائٹر آپ ہیں اور اب اس وقت پوزیٹیو بھی آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں پھر جن رشتوں نے آپ کو آزمایا جن کیپریکونینز کے بریک اپ ہو گئے ان کو کمپنسیشن ملے گا قدرت کی طرف سے اور جن کے رشتوں نے کچھ مشکلات کاٹی چاہے وہ ازدواجی ریلیشنز تھے چاہے وہ کاروباری ریلیشنز تھے اب اس میں آپ کو اللہ نوازیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ کمپنسیشن مل رہا ہے جو کیپریکونینز شادی کے خواہش مند ہیں رشتے جڑنے کے بہت امکانات ہیں اور جو رشتے جڑیں گے اس پہ اللہ کے شکر گزار رہیے گا کیونکہ یہ وقت اچھے رشتوں کو ہی آپ کوئی دوسرے سے جڑے گا تو الحمدللہ فیملی موافقت بھی نظر آتی ہے فانینسز بھی اب اپ کریڈ ہو سکتے ہیں اسی طرح زندگی آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی کاروباری حالات میں بھی جو کاروباری پارٹنر ہیں وہاں پہ بھی اور سب سے بڑی بات کہ میرے کیپریکونینز مجھے اس وقت بہت خوش کمان خوش گمان اور ایک ہائی سپیرٹس میں with very high moral کے ساتھ مجھے آپ لوگ نظر آتے ہیں اور مجھے آپ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں مجھے تو بجھے ہوئے لوگ سیٹ سول دیوتاز بنے ہوئے مجھے تو ایسے ہی نہیں اچھے لگتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں جو لوگ چیئر اپ رہتے ہیں جو لوگ خوشیاں بکھیرتے ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن آج صبح بھی میں ماننگ شو میں تھی اور میرا انٹرڈکشن کیا کرایا جاتا ہے کہ یہ جب سیٹ پہ آتی ہیں تو سیٹ پہ ایک رونکس ہی آ جاتی ہے خام خام ہمارے چہروں پہ سمائل آ جاتی ہے جب یہ ہوسٹ نے میرا انٹرڈکشن کرایا آج کل میں نیو نیوز کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو جب میں انٹر ہوئی تو جو ہوسٹ ہے بہت پیاری سی ہماری بندی ہے نبیہ اجاز تو انہوں نے میرا جب یہ انٹرڈکشن کرایا واقعی انسان کو ایسا ہونا چاہیے ان مشکلات سے لڑکے خوش رہنا یہی تو وہ آٹھ ہے جس پہ ہمیشہ آخرت میں معافی مل جائے گی ورنہ تو دنیا کی امتحانگاہ ہے جس میں ہر کسی نے امتحان دے کے یہاں سے جو امتحان دینا ہے پھر آپ نے وہ پاس ہو کے دکھانا ہے اور پاس ہو کے کیسے دکھانا ہے سیکھئے اس وقت کیپریکانیلز کی پوزیٹیوٹی سے اس وقت قدرت بھی ان کا ساتھ دے لیے شکر ہے بہت ٹاف ٹائم سے یہ نکلے ہیں تو آپ کو تو میں ویسی غازی کہتی ہوں آپ ہمارے غازی ہیں خوش رہیے آباد رہیے اور اگلے سال انشاءاللہ آپ کو پچھلے سال کے کاٹے وی دکھوں کا احساس بھی نہیں رہے گا